بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم ناظرین و سامین باطنی طور پر جن اعمال کو حاصل کرنا زلازمی اور ضروری ہے ان میں سے ایک صفت ہے توقل کی کہ اسے اپنایا جائے اور اللہ رب العالمین کی ذات علیہ پر ایک انسان کو چاہیے کہ وہ پورا پورا پھروسہ رکھے اور اللہ العالمین نے قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر اس بات کا ذکر کیا کہ ایمان والے انہیں چاہیے کہ وہ اللہ ہی کی ذات پر پھروسہ رکھیں اور اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتِ کہ بھروسہ رکھے رہیں آپ اس ذات پر جو زندہ ہے لا یموت کی جس پر کبھی موت نہیں باقی ہوگی لیکن اس توقل کے سمجھنے کے اندر عام طور پر لوگ کئی طرح کی غلطیوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں تو یاد رکھئے توقل کی ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان نظری طور سے تو اپنا معاملہ اللہ ہی کی سپرد کرے رکھے لیکن عملی طور پر اس کا دھیان اسباب ہی کی طرف لگا رہے اور ظاہری اسباب و وسائل ہی اس کی بیشتر توجہات کا مرکز بنے رہے یہ توقل کا سب سے ادنا درجہ ہے اور توقل کی دوسری صورت یہ ہے کہ انسان ظاہری اسباب کو معمولی طور پر صرف اس لیے اختیار کرے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اس کے بعد معاملہ رب تعالیٰ کے حوالے کر دے اور یہ بات ہر آن مستحضر رکھے کہ یہ ظاہری اسباب تو کوئی حقیقت نہیں رکھتے کرنے والی ذات وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے چنانچہ انسان کی بیشتر توجہات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو سورو پکارنے کے اندر لگ جائے اور اسی کے سامنے اپنی حاجات بیان کرنے کے اندر انسان اپنا وقت صرف کرے اور توکل کی ایک تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتِ عالیہ پر اس درجہ بھروسہ کیا جائے کہ ظاہری اسباب کی طرف متلک انسان کی نظر بھی نہ ہو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارے بھی نہیں اور یہ سمجھے کہ وہ تو خود میرے دکھ اور درد کو جانتا ہے اور خود ہی میری مدد کرے گا جیسا کہ ایک روایت کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ جب نبرود نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور پوچھا اگر کسی خدمت کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں تو جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری مجھے کوئی ضرورت اور کوئی حاجت نہیں ہاں میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف محتاج ہو مگر وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے تو میرے محترم سامعین یہ توقع کی تین درجات اور تین قسمیں جو آپ نے سمات کی یہ تیسرے درجے کا توقع حقیقت کے اعتبار سے تو بہت عالی ہے مگر حضرت انبیاء علیہ السلام کے خاص احوال سے تعلق رکھتا ہے شریعت متاہرہ کے اندر جو توقع مطلوب ہے وہ دوسرا درجہ ہے قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو قرار دیا ہے کہ ظاہری اسباب کو معمولی طور سے اختیار کیا جائے لیکن سور و بکار وہ اللہ تبارک و تعالی کی کی جائے اسی سے بدت طلب کی جائے اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ رکھ کر ظاہری اسباب پر کرنے کی بجائے انسان اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ رکھے اور جب انسان صرف اللہ ہی کی ذات پر توقع اور بھروسہ کرتا ہے تو مالک کائنات اس انسان کو کسی بھی صورت کے اندر بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے بلکہ اللہ رب العالمین ایسے انسان کی غائبانہ طور پر مدد فرماتے ہیں حدیث پاک کے اندر ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے دن کا وقت تھا دوپیر کے وقت کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے لیٹے کہ ایک غیر مسلم آیا اس نے آ کر حضور علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کروہ کہا ہوا کے اندر تلوار لہراتے ہوئے من یمنعوک منی تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی ذات پر توقل اور بھروسہ کرتے ہوئے اسے جواب دیتے ہیں کہ اگر تو پوچھتا ہے کہ مجھے تیری اس تلوار کے وار سے کون بچائے گا تو سن اللہ بس اتنی بات فرمائی کہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ جو مجھے اس تیری تلوار کے وار سے بچائے گی تو اس کے جسم پر کپ کپی تاری ہوئی تلوار ہاتھ سے گر جاتی ہے تو غرض یہ کہ انسان کو چاہیے کہ وہ زندگی کے تمام تر معاملات کے اندر اسباب کو صرف اسباب کی حد تک استعمال کرے لیکن کامل طور پر توقل اور بھروسہ وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات پر کیا جائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ